میں نیسیا کے پریشت کو پڑھ رہا تھا ایشو کے مرنے کے 300 سال بات جب بڑے ماملے نیسیا روم میں آگے اس بڑے نیسیا کے پریشت میں اور وہ مہان کلیسیا جو صحیح بات کے لیے کھڑی تھی جو بائیبل کو چاہتے تھے اور رومی جو پہلی کلیسیا ہے ان سندھانتوں کو اس میں ڈال کر چرچ اور روم میں پریورتن ہو گئے ادھارن کے لیے کہتا ہوں جیسے ہمارے پاس کرسماس ہے کرسماس مسیح کبھی بھی دسمبر کی پچیس تاری کونے جنمہ تھا کیونکہ یعودیہ کی گھاٹیاں برپیلی تھی اور وہ بائیبل کے دوسرے بھوشوانیوں کے وپریت ہے یہ وصندرتوں میں جنمہ تھا جیسے سارے میم نے جنم لیتے ہیں وہ کیوں ایک گھر کی بجائے ایک کھلیان میں جنمہ تھا وہ ایک میمنا تھا وہ کیوں ایسے ہی وہاں ویدی کی اور دوڑ کر چلانے گیا تھا یا اس کی ویدی کی اور جہاں اسے کروز پر کیلے ٹھوکے گئے تھے اسے کروز کے لیے نرزیشت کیا گیا تھا آپ بھیڑ گوبت کرنے کے لیے نرزیشت کرتے ہیں وہ ایک میمنا تھا اس نے تب جنم لیا تھا جب میمنا نے جنم لیا تھا لیکن آپ دیکھنا اسے کرنے کے لیے ان کے پاس سوری دیوتا کا جنم دن تھا جو سور منڈل میں ہے وہ سوری 20 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک ان پانچ دنوں میں وہاں سوری کی گتی مشکل سے آگے بڑھتی ہے یہاں ہر ایک دن تھوڑا پریورتن ہوتا جاتا ہے لمبا اور لمبا اور لمبا دن جب تک یہ جولائی میں سب سے لمبے دن تک نہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر دسمبر میں یہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور پھر اس 25 کے تھوڑے سمیں کال پر 20 سے 25 تک ان کے پاس رومن چکر تھا اور سوری دیوتا کے جنم دن کا اس سب تھا اس لیے وہ جوپیٹر جو ایک رومن دیوتا تھا اور پھر انہوں نے اسے اس میں ڈال دیا یہ کہتے ہوئے ہم پرمیشن کے پتر اور سوری کے جنم دن کو ایک ساتھ لے لیں گے جو ایک بڑا اصحہ ہوگا یہاں وپریت ہے اور انہوں نے بہت سی باتوں کو وہاں پر رکھ دی تھی اور پھر جب وہ پرمیشن کے سچے لوگ جو بچن کے ساتھ بنے رہنا چاہتے تھے جیسے پولیکارم ایرینیس مارٹین وہ پہلے کے مان سنتوکتی جو سچائے کے ساتھ بنے رہنا چاہتے تھے اور جب انہیں نیسیا کے پریشت میں ہو کر لائے گیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا اصحہ کار کیا گیا تھا کہ وہ نبی جنگل میں باہر تب تک نہیں آتے تھے جب تک بھیڑوں کے خال کو چھوڑ کچھ اور نہ لپیٹے ہوں تاکہ اس پریشت میں بیٹھے لیکن وہ پربو کے بچن کو جانتے تھے لیکن لوگ پری اٹھا ان کی پندرہ دن کی کھونی راجنیتی اور وہ اس سے آگے نکل گئے پھر ہمارے پاس ایک ہزار ورش کا اندکار یک تھا لیکن پرمیشن نے پرتیقیہ کی ہے کہ توری پھر سے بھوکی جائے گی لوگ ہمیشہ ہی پرمیشن کے سچے وچن کی آواز کو سنتے ہیں ہمیشہ ہی جاستے ہیں آپ جو کرتے ہیں وچن کے دوارہ کرتے ہیں